بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ دیکھیں کہ آپ پہلے تو دونوں سرڈز کو ان کے ڈی نومنیٹرز کو سرڈ فری کریں گے تو سرڈ فری کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اس کے ریشنلائزنگ فیکٹر سے ملی بلاو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا لیکن یاد رکھیں کہ جب پہلے ہی ڈی نومنیٹرز میں کونجوگٹ سرڈز آ رہے ہوں تو ڈائریکٹ آپ لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس پارٹ میں دیکھیں تو یہ تینوں سرڈز ایک دوسرے کے ریشنلائزنگ فیکٹرز نہیں ہیں یعنی کونجوگٹ سرڈز نہیں ہیں تو اس کیس میں آپ لسی ایم بعد ملیں گے ان کے ڈی نومنیٹرز کو پہلے سرڈ فری کیا جائے گا لیکن اس کیس میں آپ دیکھیں تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ سٹارٹ میں ہی ڈی نومنیٹرز کو پہلے ریشنلائز کروائیں اور لسی ایم بعد ملیں یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ڈیریکٹلی لسی ایم لے لیں تو یہ تب بھی سمپلی فائے ہو جائے گا یہ زیادہ ایزی میتھڈ ہے جو میں آپ کو کروا رہا ہوں کہ ویڈاؤٹ ریشنلائزیشن آف ڈی نومنیٹر آپ ڈیریکٹلی اس کا ایل سی ایم لیں گے اور وہ اس کیس میں لے سکتے ہیں یاد رکھئے کہ جب دونوں کے ڈی نومنیٹر میں کونجوگٹ سرڈز آ رہے ہوں پہلے سے تو اس کیس میں آپ پہلے ڈیریکٹلی ایل سی ایم لے لیں تو آپ جب ایل سی ایم لیں گے تو دیکھیں گے کہ ڈی نومنیٹر میں آپ ان کو ملٹی پلائے کر دیں گے اور اس کو اس سے اور اس سے ملٹی پلائے کرتے ہوئے نومنیٹر کو لکھ دیں گے یہ آپ نے نومنیٹر لکھ دیا اب آپ اس کو ملٹی پلائے کروائیں گے تو 1 کو ان دونوں سے اور سکی روٹ آف 2 کو بھی ان دونوں سے تو یہ سکی روٹ آف 5 مائنس سکی روٹ آف 3 آ جائے گے جب 1 ان دونوں سے ہوگا تو پلاس جب یہ سکی روٹ آف 2 سکی روٹ آف 5 اور سکی روٹ آف 3 سے ملٹی پلائے ہوگا تو کیونکہ ان دونوں پر سکی روٹ آ رہے ہیں ایک سکی روٹ لگا کے ریڈیک اینڈز کو ملٹی پلائے کر دیا جائے گا 10 آ جائے گا پلاس مائنس مائنس ہوتے ہیں دونوں پر سکے روٹ آ رہا ہے آپ ایک دفعہ سکے روٹ لکھ کے اور دونوں ریڈی کینٹس کو آپ ملٹیپلائی کر دیں گے تو 2,3,6 آ رہا ہے پلس اسی طرح سے آپ 1 کو ان دونوں سے ملٹیپلائی کریں گے تو سکے روٹ آف 5 پلس سکے روٹ آف 3 اور جب یہ اس سے ملٹیپلائی ہوگا تو مائنس سکے روٹ آف 10 مائنس سکے روٹ آف 6 آ جائے گا جبکہ ڈینومنیٹرز کو اگر آپ دیکھیں تو A پلس B A مائنس B کا فارمولا لگتے ہوئے A کا سکے روٹ آف 3 آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اور یہ دونوں کینسل آؤٹ کروا دیے جائیں گے اب آپ دیکھیں تو اگر کوئی لائک ٹیمز آ رہی ہیں تو آپ انہیں کینسل آؤٹ کروا دیں گے سکے روٹ آف 10 اور سکے روٹ آف 10 پلس اور مائنس سکے روٹ آف 3 اور پلس سکے روٹ آف 3 یہ بھی کینسل ہوگے باقی آپ دیکھ رہے ہیں سکے روٹ آف 5 پلس کے روٹ آف 5 آپ اس کو 2 سکے روٹ آف 5 لکھ دیں گے مائنس کے روٹ آف 6 یہ ہے اس 2 اور اس 2 کو cancel آؤٹ نہیں کر سکتے انلیس کہ آپ اسے common لیں تو سکے روٹ آف 5 مائنس sujet root آف 6 divided by 2 آپ ان دونوں کو ملٹی پلائے کروا دیں کینسل آؤٹ کروا دیں تو اس کے روٹ آف 5 مائنس کے روٹ آف 6 آپ کے پاس یہ سمپلیسٹ فارم آ رہی ہے اس سارے ایکسپریشن کی لیکن اب آپ اس کیس میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ پہلے LCM نہیں لے سکتے پہلے آپ کو ڈینومنیٹرز کو سرٹ فری کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کیا کریں کہ 1 بائی 2 پلس کے روٹ آف 3 انٹو 2 مائنس کے روٹ آف 3 بائی 2 مائنس کے روٹ آف 3 یعنی ریشنلائزنگ فیکٹر سے ملٹی پلائے کروا دیا پلاس 2 دیوریڈ بائیس کے روٹ آف 5 مائنس کے روٹ آف 3 ملٹی پلائے بائیس کے روٹ آف 5 پلس کے روٹ آف 3 یہ کروا دیا پلاس یہ کروا دیا گیا اب دیکھئے کہ آپ ان کے نومنیٹرز کو آپس میں اور دینومنیٹر کو آپس میں اٹ کریں گے تو 1 جب ان دونوں سے ملٹی پلائے ہوگا تو آنسر 2 مائنس کے روٹ آف 3 آئے گا جبکہ دینومنیٹرز کو ملٹی پلائے کرنے کے لیے 2 سکیر مائنس سکیر روٹ آف 3 کا سکیر لکھ دیا جائے گا پلاس 2 ملٹی پلائے ہوگا ان دونوں سے ہوگا تو آپ بریکٹ لگا دیں گے 2 پلس سکیر روٹ آف 5 سکیر روٹ آف 3 اب آپ دیکھئے تو 2 مائنس سکیر روٹ آف 3 ڈیوارہڈڈ بائی دونوں کا سکیر فور مائنس سکیر اور سکیر روٹ کینسل کرنے پر 3 آجائے گا پلاس 2 سکیر روٹ آف 5 پلاس سکیر روٹ آف 3 ڈیوارہڈ بائی 5 مائنس 3 پلاس 2 مائنس سکیر روٹ آف 5 بائی 4 minus square root cancel ہونے پر 5 آر ہے 2 minus square root of 3 by 1 plus 2 by square root of 5 plus square root of 3 divided by 2 plus 2 minus square root of 5 divided by minus 1 آپ اس 2 اور اس 2 کو cancel out کروا سکتے ہو 2 minus square root of 3 آجائے گا plus square root of 5 plus square root of 3 آجائے گا یہ دیکھیں یہ minus numerator میں شفٹ کیا جا سکتا ہے تو minus آئے تو آپ bracket لگائیں گے 2 minus square root of 5 آپ لگ دیں گے اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ plus square root of 3 اور minus square root of 3 cancel ہو رہے ہیں 2 plus square root of 5 minus اس سے ہوگا تو minus 2 اور minus اس سے ہوگا تو plus square root of 5 آجائے گا تو plus 2 اور minus 2 cancel out ہو رہے ہیں square root of 5 plus square root of 5 cancel ہوتا ہے 2 square root of 5 تو آپ نے اسی طرح سے اس میں بھی denominator کو third free کرتے ہوئے LCM لے کر اور اپنی اس ساری fractions کو simplify کر کے 2 square root of 5 کی فارم ایکسپریس کر دیا دیکھیں question number 4 کا third part آپ کا homework ہے question number 5 کو start کرتے ہیں دیکھیں اس پہ کہتا ہے x equal to 2 plus square root of 3 ہے آپ نے x minus 1 by x کی value کو find out کرنا ہے اور x minus 1 by x کے whole square کی value کو find out کرنا ہے تو سب سے پہلے تو 1 by x کو آپ کو generate کرنا پڑے گا آپ لیکھیں گے کہ given that x equal to 2 plus square root of 3 then 1 by x is equal to 1 by 2 plus square root of 3 اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 by x کے denominator میں third آ رہے ہیں اور denominator کو third free ہونا چاہیے تو آپ اس کے rationalizing factor سے multiply اور divide کروا دو گے اب آپ اسے simplify کروا دیں 2 minus square root of 3 by 2 square minus square root of 3 square تو 4 minus 3 کا answer 1 آجے گا تو یہ 1 by x کی value آپ دیکھ رہے ہیں کہ standard form میں arrange ہو کر آ گئی ہے اب آپ کو x minus 1 by x کی value کو find out کرنا ہے تو x minus 1 by x equal to 2 plus square root of 3 minus 2 minus square root of 3 2 plus square root of 3 minus 2 plus square root of 3 آپ plus 2 اور minus 2 کو cancel کروا دو گے اور یہ answer 2 square root of 3 آجے گا جو کہ value of x minus 1 by x ہے ہمیں ایک تو یہ required تھی اور اس کی بات کہتا ہے x minus 1 by x کے whole square کی value کو بھی find کریں تو آپ لیکھنے scaring both sides تو x minus 1 by x کا whole square لیں تو 2 square root of 3 کا square آجے گا یاد رکھیں کہ یہ square اس کے root سے cancel نہیں ہو سکتا unless کہ اس square کو اس پر اور اس پر الگ الگ کیا جائے تو یہ الگ الگ بھی کس case میں ہو سکتا ہے in case of multiplication یعنی 2 plus square root of 3 whole square ہوتا تو ہم اس پر square کو الگ الگ نہ کر سکتے اس case میں a plus b whole square کا formula لگتا لیکن ابھی کیونکہ 2 اور square root of 3 multiply ہو رہے ہیں تو آپ انہیں دونوں پر الگ الگ کر سکتے ہیں 2 کا square 4 آجے گا اور square root cancel ہونے پر 4 into 3 کا answer 12 آجے گا تو اس طرح سے آپ نے value of x minus 1 by x whole square کو بھی find out کر لیا تو یہ دو آپ کو required تھی so move کرتے ہیں question number 5 کے second part کی جانے ایک ہے question number 5 کے second part میں آپ سے کہتا ہے if x is equal to this then find the value of x plus 1 by x x square plus 1 by x square and x cube plus 1 by x cube تو آپ سب سے پہلے تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو جو x کی value given ہے یہ ہی arrange نہیں ہوئی بھی یعنی اس میں denominator third free نہیں ہوا بھا تو آپ سب سے پہلے تو x کو arrange کرتے ہوئے اس کے denominator کو third free کروگے تو آپ اس case میں کیا کرتے ہیں third free کرنے کے لیے کہ اس کے rationalizing factors سے multiply اور divide کرواتے ہیں تو یہی آپ نے یہاں پر کر دیا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر a minus b whole square کا فارمولا لگے گا جبکہ نیچے a square minus b square کا فارمولا لگے گا whole square کے فارمولے کے لیے a کا square plus b کا square minus 2 a b آ جائے گا divided by square اور square root cancel ہونے پر 5 minus 2 آ جائے گا 5 plus 2 minus 2 square root of 10 لکھ دیا جائے گا اور 5 minus 2 کا answer 3 اب 5 plus 2 7 7 minus 2 square root of 10 divided by 3 آ جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ value of x آ رہی ہے range ہو کر جس کے denominator میں اب third involved نہیں ہو رہا اب اس کے بعد دیکھئے تو 7 minus 2 perform نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کے ساتھ square root of 10 نہیں ہے اور اس کے ساتھ square root of 10 ہے اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو x کی value کے through اب آپ کو 1 by x کو find out کرنا ہے تو 1 by x کے لیے آپ کو reciprocal of this value لینا پڑے گا یعنی 3 divided by 7 minus 2 square root of 10 اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں تو once again آپ کے پاس third involved ہو رہا ہے denominator میں تو آپ اس کو پھر third free کرنے کے لیے rationalizing factor سے multiply و divide کروا دو گے تو denominator میں a square minus b square کا formula apply ہو جائے گا 7 کا square 49 minus square اور square root cancel out directly نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ square 2 پر بھی ہے اور square root of 10 پر بھی ہے تو 2 پر جب square آئے گا تو 4 بنے گا اور 10 پر square root of 10 پر جب square آئے گا تو cancel ہو جائے گا 3 into 7 plus 2 square root of 10 divided by یہ 40 آ جائے گا اور 49 minus 40 کا answer 9 آ جائے گا اور 3 1s آر اور 3 3s آر تو آپ کے پاس value آ رہی ہے 7 plus 2 square root of 10 divided by 3 یہ value of 1 by x آ رہی ہے اب آپ کو x اور 1 by x کی values standard form میں arrange ہو کر مل چکی ہیں اب آپ نے x plus 1 by x کی value کو find کرنا ہے x square plus 1 by x square کی value کو find out کرنا ہے اور x cube plus 1 by x cube کی value کو find out کرنا ہے تو start کرتے ہیں سب سے پہلے by finding x plus 1 by x تو x اور 1 by x کی values کو plus کرنا ہے یعنی 7 minus 2 square root of 10 divided by 3 کو plus کرنا ہے 7 plus 2 square root of 10 divided by 3 میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کی denominator سیم ہیں آپ LCM لے لیں گے 7 minus 2 square root of 10 plus 7 plus 2 square root of 10 یہ plus اور minus والا factor cancel ہو جائے گا اور 7 plus 7 14 14 by 3 آپ کے پاس value of x plus 1 by x آ رہی ہے جو آپ کو required تھی اس کے بعد آپ کو value of x square plus 1 by x square چاہیے تو آپ لکھتے ہیں کہ scaring both sides x plus 1 by x پر whole square لیں گے تو یہ دوسری طرح 14 by 3 کے whole square کے equal ہوگا اس پر آپ a square plus b square کا formula apply کریں تو a square plus b square plus 2 a b آ جائے گا جبکہ 14 کا square 196 اور 3 کا square 9 آ جائے گا یہ x اور یہ x cancel ہو سکتے ہیں x square plus 1 by x square plus 2 equal to 196 divided by 9 یہ plus 2 equal کے side پر لے کر آ جائیں گے اور اس سے minus کروا دیں گے تو 196 divided by 9 minus 2 x square plus 1 by x square is equal to 196 minus 18 divided by 9 میں نے LCM لے لیا تو آپ کے پاس x square plus 1 by x square کی value آ رہی ہے 178 divided by 9 اب آپ نے x cube plus 1 by x cube کی value کو find out کرنا ہے اس کو اگر ہم equation number 1 کہہ دیں تو ہم لکھیں گے taking cube of equation number 1 یعنی آپ x plus 1 by x پر cube کا formula لگا ہو تو 14 by 3 کے cube کے equal ہوگا ہو a cube plus b whole cube کا formula آپ لگونے پڑا ہو ہے a cube plus b cube plus 3ab into a plus b اور 14 کا cube ہوتا ہے 2744 اور 3 کا cube 27 اب x اور x cancel ہو جائیں گے x cube plus 1 by x cube plus 3 into x plus 1 by x is equal to 2744 divided by 27 اس کے بعد دیکھئے تو x cube plus 1 by x cube plus 3 into x plus 1 by x کی value تو آپ نے 14 by 3 find out کی ہوئی تھی باگی سب کچھ ایسی آگے اور یہ 3 اور 3 cancel ہو سکتے ہیں x cube plus 1 by x cube یہ plus 14 ہے اور equal کے در آگر minus 14 ہو جائے گا 2744 divided by 27 minus 14 آ جائے گا اور آپ اس کا جب lcm لیں گے تو 27 آئے گا اور 2744 minus 14 into 27 کروا دیں گے سو x cube plus 1 by x cube کی value آپ کے پاس آ رہی ہے 2366 divided by 27 تو یہ اب دیکھئے اگر وہ آپ سے کہتا ہے نا find the value of x plus 1 by x whole cube تو پھر آپ نے صرف اس کا cube اس سائیڈ پر 2744 by 27 لے کر چھوڑ دینا تھا لیکن اس نے آپ کو separate cubes کا کہا تو اس لیے ہمیں اس فارمولا کو expand کر کے x cube plus 1 by x cube کی value کو find out کرنا پڑا اسی طرح سے اگر ہی آپ سے کہتا find the value of x plus 1 by x whole square تو آپ صرف whole square تک کی value کو find out کر کے چھوڑ دیتے لیکن اس نے separate squares کے sum کو find out کرنے کا کہا ہے اس لیے ہم نے یہاں پر square کے فارمولا کو expand کرتے ہو x square plus 1 by x square کی value کو یہ find out کر لیا تو overall ہمارے پاس یہ جو تین parts تھے ان کے ہم نے solutions کو find out کر لیا اب move کرتے ہیں اس exercise کے last question کی جانب دیکھئے question number 6 میں آپ نے a اور b کی values کو find out کرنا ہے جبکہ یہ expression آپ کو provided ہے اب دیکھئے کہ آپ ظاہر ہے کہ دو fractions کو involve ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں جو کے بیچ میں additions آئینا یعنی add کرنی ہے آپ نے اور اس قسم کے certs کو denominator کو پہلے cert free کیا جاتا ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جب denominator میں conjugate certs پہلے سے ہی آ رہے ہوں تو آپ کو اس سے الگ سے rationalize اور اس سے الگ سے rationalize کرنے کی ضرورت نہیں ہے آسان یہ ہے کہ آپ اس کو ویسے ہی بغیر rationalization کے پہلے direct lcm لے لیں تو یہ automatically rationalize ہو جائے گا لیکن مثال کے طور پر یہ scale root of 3 plus 1 ہوتا اور یہ scale root of 3 plus 2 ہو جاتا تو یہ دونوں conjugate certs تو نہ ہوتے اس case میں آپ اس سے rationalize الگ سے کرتے پہلے اس کو بھی rationalize کر لیتے پہلے اور lcm کو end پر لیتے لیکن ابھی ہم direct lcm بھی لے لیں تو denominator automatically rationalize ہو سکتے ہیں اور اس کا reason کیا ہے کہ denominator میں conjugate certs پہلے سے involve ہو رہے ہیں تو ہمیں conjugate cert involve کرنے کی خود سے ضرورت نہیں رہتی لہٰذا آپ اس کا اگر direct lcm لے لیتے ہو تو scale root of 3 plus 1 into scale root of 3 minus 1 لکھ دیا جائے گا یہ اس سے اور یہ اس سے جا کر multiply ہو جائے گا تو scale root of 3 minus 1 whole square plus scale root of 3 plus 1 whole square آ جائے گا اور equal کے بعد a plus b scale root of 3 آ جائے گا اب آپ اس پر a minus b whole square plus a plus b whole square کا فرمولہ apply کرو تو آپ لکھو گے a کا square minus 2 a b plus b کا square plus a کا square plus 2 a b plus b کا square divided by a plus b a minus b کا فرمولہ a square minus b square apply کر دیں گے اور a plus b square root of 3 equal کے بعد as it is ایسے ہی آ جائے گا اب آپ دیکھئے تو یہ دونوں اسی طرح سے یہ دونوں cancel out ہوتے ہیں 3 minus 2 square root of 3 plus 1 plus 3 plus 2 square root of 3 plus 1 divided by یہ دونوں cancel out کرنے پر 3 minus 1 آ جائے گا اب آپ دیکھئے تو plus 2 square root of 3 اور minus 2 square root of 3 cancel ہوتے ہیں 3 plus 3 اور equal کے اس طرف آپ a plus b square root of 3 ایسے ہی لگا دوگے 3 plus 3 6 6 plus 1 7 7 plus 1 8 8 divided by 3 minus 1 is 2 is equal to a plus b square root of 3 اس کو آپ 4 is equal to a plus b square root of 3 لگ دیں گے اب دیکھئے آپ نے values of a and b find out کرنی تھی ہم اپنے اس expression کو just for the comparison لگ سکتے ہیں 4 plus 0 square root of 3 is equal to a plus b square root of 3 ایسا کیوں لکھا دیکھئے تاکہ ہم دونوں sides پر a rational ہے ہم rational کو rational کے ساتھ equate کر سکیں تو a کی value 4 آ رہی ہے اور coefficient of the third b ہے اور equal کے side پر coefficient of the third 0 ہے لہٰذا b کی value 0 آ رہی ہے تو comparison کے لیے آپ اس کو 4 plus 0 square root of 3 لگ سکتے ہو لیکن اگر کوئی student 4 is equal to a plus b square root of 3 کے بعد یہ directly لگ دے کہ a کی value 4 اور b کی value 0 ہے تو تب بھی ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو اپنے concept کے understand کرنے کے لیے 4 plus 0 square root of 3 لگ دے تو یہ واپس ظاہر ہے کہ 4 کی equal ہوگا تو ہم اس کو اس طرح سے لگ سکتے ہیں اب اگر آپ لگ دیں comparing both sides تو اس سے 4 is equal to a and 0 is equal to b آ رہی ہے یعنی value of a آپ کے پاس 4 آ رہی ہے اور coefficient of the third جو b تھا وہ یہاں پر coefficient of the third جو 0 ہے وہ اس کے equal آ رہا ہے so that's the end of today's lecture and end of the exercise آنے والے lecture میں ہم next chapters کی طرف move کریں گے so keep watching this channel اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو please انہیں شیئر کریں اور maximum students تک پہنچائیں channel کو subscribe کریں thank you so much for watching take care اللہ حافظ